اسلام علیکم ناظرین ناظرین یہ سفری ہدایات ان ممالی کے لیے ہیں جن پر سعودی گورنوین نے فلائٹس اوپن کی ہیں جن ممالک سے سعودی عرب داخل ہونے کی اجازت ہے یہ جی اے سی اے کی ایڈوائزری ان کے لیے ہے لیکن ناظرین جو پاکستان انڈیا سے وائی کنٹری سفر کرتے ہیں ان پر یہ ہدایات لاغو ہو جائیں گی یعنی کہ اگر آپ دبائی کینیا بہرین قطر امان کسی بھی ممالک سے سعودی عرب آ رہے ہیں تو ان پر ہدایات کا یہ فائدہ ہوگا کہ کرا ٹائن پریڈ کا ٹائم کرن کر دیا گیا ہے ناظرین جی اے سی اے میں اکامہ ہولڈرز ویزر ویزے نیو ویزا ہولڈرز ان تمام لوگوں پر یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں اور ان تمام لوگوں پر یہ ہدایات لاغو ہو گئی ہیں سب سے پہلے ایسے غیر ملکی جنہوں نے ویکسین کی ایک ڈوز لگوائی ہے یا ویکسین لگوائی ہی نہیں ہے تو ایسے غیر ملکی جنہوں نے سعودی عرب کی اپروو ویکسین کی ایک ڈوز لگوائی ہے تو ایسے میں انہیں سات دن کا کرنٹائن سعودی عرب میں کرنا پڑتا تھا لیکن لاظرین اس سات دن کے دورانیے کو کم کر کے پانچ دن کا کر دیا گیا ہے اور سب سے اہم بات ایسے تمام افراد جنہوں نے چائنہ کی ویکسین لگوائی ہے مگر بوسٹر ڈوز نہیں لگوائی تو ایسے افراد سعودی عرب میں نون ویکسینیٹڈ ہی شمار ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ سعودی عرب کے لئے سفر کر رہے ہیں اور بوسٹر ڈوز نہیں لگوائی چائنہ کی دونوں ڈوز کے بعد تو آپ کا شمار سعودی عرب میں نون ویکسینیٹڈ ہی ہوگا تو ایسے میں آپ کو مملکت آنے کے بعد سات دن کے بجائے پانچ دن کا کرنٹائن کرنا ہوگا اس سے پہلے سات دن کا کرنٹائن تھا جسے تبدیل کر کے پانچ دنوں کا کر دیا گیا ہے اسی طرح پی سی آر ٹیسٹ کروانا ضروری ہے سعودی عرب آنے کے چوبیس گھنٹوں کے دوران آپ کو ایک بار پھر سے کوویڈ پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا اسی طرح پانچ دن مکمل کرنے کے بعد پانچوے دن آپ کو ایک بار پھر سے کوویڈ پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا ناظرین پی سی آر ٹیسٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور دوسری طرف کرانٹائن کے دو دن کم کر دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ 18 سال سے جتنے بھی کم عمر افراد ہیں وہ اپنے گھر پر کرانٹائن ہوں گے اور پانچویں دن گھر پر ہی ان کا پی سی آر ٹیسٹ ہوگا لیکن جو فیملی کے سربراہ ہیں انہوں نے ویکسین کی دونوں ڈوز لگوائی ہوں یعنی فل ویکسینیٹڈ ہوں تاکہ 18 سال سے کم عمر افراد کے ساتھ گھر پر کرانٹائن کریں گے اور پانچویں دن ان کا کوویڈ پی سی آر ٹیسٹ ہوگا ناظرین جی اے سی اے نے کہا ہے کہ ایسے افراد جنہوں نے دو ڈوز چینہ کی لگوائی ہیں اور سپیشلی پاکستان سے چینہ کی ویکسین لگوائی تھی اور سعودی آریبیا آگے اس ٹائم بوسٹر ڈوز کا اعلان نہیں ہوا تھا تو سعودی عرب سفر کر کے آگے اور پریشان تھے کہ اب کیا کریں تو سعودی عرب نے بوسٹر ڈوز کا اعلان کر دیا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو سعودی عرب میں بوسٹر ڈوز مل جائے گی ناظرین اسی طرح مزید کہا گیا ہے کہ آپ نے سفر کرنے سے پہلے میکسیمم بہتر گھنٹے کے اندر اندر آپ نے مقیم ویب سائٹ پر اپنی ریجسٹریشن لازمی کروانی ہے جی اے سی اے میں مزید کہا گیا ہے کہ نون ویکسینیٹڈ سعودی شہری اور غیر ملکی جو سعودی عرب میں مقیم ہیں تو انہیں تمام سرکاری، نیجی، پبلک مقامات، شاپنگز مال اور ٹرانسپورڈ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی امید ہے کہ آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی مزید انفرمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ